بس اتنی عرض آپ ازراد سے کروں گا کہ جب تک میں آپ کے سامنے رہوں تو آپ نے میری طرف توجہ رکھنی ہے اور مہمان کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہم آپ کو سننے کے لیے مشتاق ہیں تو میری تقریر سے ان کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ لوگ کس طریقے سے بیٹھے ہیں سننا چاہتے ہیں یا نہیں سننا چاہتے دو تین شیر بس اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو شروع کروں گا پاکستان کے ایک عظیم شاعر ہیں پیر نصیر الدین شاہ رحمت اللہ تعالی بڑے عظیم عالم دین بھی تھے اور ایک اپنے وقت کے پیر بھی تھے انہوں نے حضور کی بارگاہ میں نظران عقیدت پیش کیا اور ہم غلاموں کے لیے ایک عقیدہ بھی دے دیا بس جتنے شیر ہو سکے میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو کو شروع کروں گا تو وہ شاعر کہتے ہیں کہ میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے تیرا آستان سلامت میرا کام چل رہا ہے کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صدقے میں یہ ہماری جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں آپ ہم سجھ کہ یا رسول اللہ میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے تیرا آستان سلامت میرا کام چک رہا ہے اب یہ دیکھیں آپ اگر توجہ کریں گے شیئر کی طرف تو پورا محاصل آپ کو پتا چلے گا کہ آج علماء کرام بیٹھے ہیں کہ ہمارا آپ کا جمع ہونا یہ زمین و آسمان یہ تمام مخلوقات یہ جو کچھ بھی دنیا پر ہے یہ سب کا سب آگئے کائنات صدی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے اگر آپ نہ ہوتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو یہ جہان ہے تو فرماتے ہیں شاعر کہ یا رسول اللہ آپ کے صدقے میں میری زندگی کا نظام چل رہا ہے آپ آئے تو آپ کے صدقے میں ہمیں بھی یہ زندگی ملی کہ میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے تیرا آستان سلامت میرا کام چل رہا ہے آہے فرماتے ہیں نہیں ارش و فرش پر ہی تیری عزمتوں کی چرچی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہم ہی جنزوں میں آپ کا تذکرہ نہیں کرتے یا فرشتے آزمانوں پر آپ کا تذکرہ نہیں کرتے بلکہ اس سے بھڑک رہتیدہ نے دیا کہ میری زندگی ارش و فرش پر ہی تیری عزمتوں کے چرچے تہے خاک بھی لہد میں تیرا نام چل رہا ہے تہے خاک بھی لہد میں تیرا نام چل رہا ہے یہ بڑا لمبا شہر اگر اس کی تشریح کریں شہر کی تو بہت لمبی بات چلی جائے گی کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج ہی میں سے کچھ لوگ اٹھتے ہیں وہ بڑی بڑی زبانیں دراز کرتے ہیں علماء تو دور کی بات اولیاء تو دور کی بات صحابہ تو دور کی بات وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی گستادیاں کرتے ہیں وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حضور کو تو ماذا اللہ پیچھ پیچھے قیل نہیں ماذا اللہ سمع ماذا حضور کی تو بڑے بھائی کی قدر برابر ہے ماذا اللہ اور حضور مر کر مٹی میں مل گئے تو شائر انہی کو عقیدہ بھی دے رہے ہیں کہ آپ تو جائج کہتے ہو کہ حضور مر کر مٹی میں مل گئے لیکن قبر میں جب سجاؤ کہ تین سوالوں میں سے آخری سوال ہوگا ماں کم تتاقل ہو فی حق کے حاضر رجل کہ تو دنیا میں تو جو کچھ ہویا کیا لیکن آخری سوال ہوگا اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا تو شائر نے ادھر ہی اشارہ کیا کہ نہیں ارش فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے تہے خات بی لہت میں تیرا نام چل رہا ہے تہے خات بی لہت میں تیرا نام چل رہا پتا چلا کہ حضور کا نام لینے والے یا حضور کا تذکرہ صرف یہی تک نہیں بلکہ قبر میں مرنے کے بعد بھی حضور ہی آپ کو قبر کے حساب و کتاب سے نکانتے ہیں رقیدہ بھی دے دیا وقت بڑا مختصر ہے میں نے آپ حضرات کے سامنے آئند کریمہ تلاوت کی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبتکم اللہ اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت ہو کیا فرمایا اگر آپ چاہتے ہو ہم لوگوں کے لئے پیغام کہ اگر آپ چاہتے ہو اللہ سے محبت کرو تو محبوب فرما دیجئے فاتبعونی کہ سب سے پہلے میری اتباع کرو میری اطاعت کرو میری فرما برداری کرو تو جب تم اللہ سے محبت کی خواہش میں میری فرما برداری کرو گے تو یحبب کم اللہ تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب آپ دیکھئے دنیا کے اندر جتنے بھی انسان آج ہیں یا حضرت آدم سے لے کر قیامت برپا ہونے تک جو بھی آئے گا ہر ایک کے دل کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوئے ہم یہاں حاضر ہوئے قاری فرید صاحب نے جلزہ سے جایا آپ حضرات اپنے بچوں کو اس میں دینی تعلیم سے آرستہ کر رہے ہیں تو سب کا مقصد ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کاوش کے صدقے میں ہم سے راضی ہوئے ہر ایک کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کسی نیکی کو قبول کر لے اور اللہ تعالیٰ اس نیکی کے وجہ سے وسیلے سے ہمیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اپنا دعویٰ کر لے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں آج ہر ادنا سے ادنا شخص جو قلمہ بڑھتا ہے وہ اپنے دل میں یہی خواہش کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں میں اسی کو راضی کرنے کے لئے دن و رات لگا رہتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ میرے محبوب وہ لوگ جو میری محبت مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں جو میری بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں جو مجھے اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو اگر تم مجھے اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو تو یہ کوئی بڑی بات نہیں آج کے دور میں اگر میں کہوں کہ میں مولانا بلال صاحب سے محبت کرتا ہوں تو کوئی بڑی بات نہیں آپ بھی کرتے ہیں سب کرتے ہیں لیکن اگر اس وقت مولانا بلال صاحب قدر سے کہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو تھا بڑی بات ہے تو آج تو ہاتھ ایک کا دعوی یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے قائدہ بتا دیا قانون بتا دیا قیامت تک کے لئے جو لوگ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرنی ہے تو تمہیں اللہ سے محبت تو ہو جائے گی اللہ سے محبت کا دعویٰ تو تم کرتے رہو گے لیکن اللہ تم سے کب محبت کرے گا ہم تو محبت کرے اللہ سے یہ تو بہت دور کی بات نہیں ہم کرتے رہیں گے لیکن اللہ ہم سے کب محبت کرے گا اللہ تعالیٰ وہ طریقہ بتا رہا ہے اس آیت کریمہ میں کہ اے محبت فرما دو کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو آج فرما دو پہلے میری اتباع کرو یعنی پتا یہ چلا کہ اگر اللہ سے محبت کرنی ہے یا اللہ کی محبت کو دل میں بسانا ہے تو اس محبت سے ہمیں فائدہ تو حاصل ہوگا لیکن اللہ ہم سے کب محبت کرے گا تو اللہ فرماتا ہے پہلے تمہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں تو پہلے تمہیں میرے رسول کی بارگاہ میں جانا پڑے گا پہلے تمہیں میرے رسول کی بارگاہ میں جانا پڑے گا پہلے میرے رسول کی اطاعت و فرما پرداری کرنی پڑے گی میرے رسول سے وفاداری کرنی پڑے گی میرے رسول کی صیرت کو اپنانا پڑے گا جب تم پکے سچے میرے محبوب کے گنام بن جاؤ گے جب اس کی محبت کو اپنے دل میں بسا لوگے اس کی صیرت پر عمل کرو گے اس کی شریعت کے ساتھ کوئی زیادت نہیں کرو گے شریعت پر عمل کرنا شروع کر دو گے تو جب تم ساری ان کی صیرت پر ان کی نمونہ حیات کو اپنی زندگی میں اپنا لوگے اس کے بعد جب تم میری بارگاہ میں آوگے تو اللہ فرماتا لوگے اس پر تمہیں اپنا محبوب بنا روگا اب پتہ یہ چلا کہ ایک تھی محبت ایک تھی محبوبیت ابتدا میں تو محبت تھی آخری آیت کا جمعہ محبوبیت پر ختم ہوا اور بیج میں رسول اللہ کی اطاعت کو وسیرہ اور واسطہ بنا دیا گیا کہ اگر تمہیں محبت کر رہی ہے کسی سے تو محبت تو کروگے لیکن محبت کامیابatosہ ہوگی یہ بتا دیا کہ اگر میری محبت کا دعا کرتے ہو میری محبت کو دل میں بسانے چاہتے ہو تو اس محبت کی کامیابی تد ہوگی جب تم میرے محبوب کو میرے محبوب کی غلابی کا پٹہ اپنی زندگی میں دان لوگے کہ میرے محبوب کی غلابی کا پٹہ اپنی گتن میں دان کر میری بارگاہ میں آوگے تو رب فرماتا ہے میں تمہیں اپنا محبود بنا دوں مرلمہ اقبال نے بڑے دیر پہلے ہی شاعر مشرق نے کہہ دیا تھا کہ کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں اگر یہ شیرت دیکھا جائے تو اس آیت کریمہ کا ایک نظمی ترجمہ ہے اللہ فرماتا ہے کہ میرے اگر تم میرے محبود کی اطاعت کرو گے تو میں تمہیں اپنا محبود بنا دوں گا تو شاعر مشرق کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا جہاں اگر حضور کے دیوانے بن گئے حضور کی صیرت پر عمل کرنا شروع کر دیا حضور کی محبت کو اپنے دل میں بسا لیا تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم تیرے ہیں یہ بندے اس وقت لوہ و قلم تیرے ہاتھ میں دیت جائے گی تو اپنی تقدیر کو اپنے محبود کی اطاعت میں اس بندگی میں گزارتے رہے اور اپنی تقدیر کو اس طرح ہستی پر لکھتا جا آپ نے دیکھا ہے جو علیاء اکرام اللہ کی محبود بن گئے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے تو لوگوں کی تقدیروں کو علیاء نے بدلا ہے لوگوں کی تقدیروں کو علیاء نے کیوں بدلا کہ اللہ میں اقبال نے کہہ دیا تھا اور اس آیت سے ایک ترجمہ بھی سمیلو کر لیا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا یہ دنیا کیا چیز ہے لوگوں کلم بھی تیرے ہیں تو جو چاہ اپنی تقدیر میں لکھتا جائے لیکن حاصل یہ ہے آج بڑے بڑے دعوے ہو رہے ہیں رسول اللہ کی زندگی کو لوگ چھوڑ کر گہروں کو اپنا رہے ہیں آج ہم نے اپنا آئیڈیل ان لوگوں کو بنا لیا جن کو وضو کا طریقہ نہیں آتا ہماری نوجوان نسل مغربی تحزید کی طرف اس طریقے سے جا رہی ہے کہ آج ہم لوگوں نے قرآن حدیث کو پنہ چھوڑ دیا اس پر عمل کر میں چھوڑ دیا مجھ سے قبل مولانا نظیر صاحب قبلہ پیان کر رہے تھے اپنے معاشرے کی برائیوں پر انہیں رہنا ہے ہاں تھا تو وہ دن دور رہیں کہ ہمارے گھروں سے بھی ایک اسلامی نیا اسلامی معاشرہ تذکیر ہوتا ہوتا ہے لیکن کب جب ہم اس اسلامی معاشرے کے ساتھ تعاون کریں گے دین کا کام جہاں سے ہو رہا ہے اس کا تعاون کریں گے جب جہاں سے دین سکھایا جا رہا ہے اس کا تعاون کریں گے لیکن اگر ہم جیسے انہوں نے کہا کہ علماء کے اختلاف میں پڑ گئے علماء کی لڑائیوں میں پڑ گئے تحریکات کی لڑائیوں میں پڑ گئے تو ہم تو مقصد اصلی جو ہمارا اسلامی بچوں کی اسلامی اپنی اسلامی وہ تو بھول گئے اختلاف میں جو انسان پڑتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے تو اگر آج بھی ایک بہت دور دراز کا یہ علاقہ ہے دیہاتی علاقہ ہے اس میں اگر کاری فرید صاحب اتنی خدمت کر رہے ہیں حافظ قرآن اس ادارے سے نکر رہے ہیں کاری قرآن اس ادارے سے نکر رہے ہیں تو آپ اپنے لئے گلیمت جانے اس ادارے کو ایک نعمت جانے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع آپ کو ہنایت کیا آپ کے بچے پڑ رہے ہیں ہمیں پوچھئے مفتی نظیر صاحب کو پوچھئے ہمیں تو دو دو ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے جامعہ شرفیہ جامعہ نہیں ہیں تو آپ کو تو اپنے ایریے میں اگر مہانہ چند روپے دے کر پانچ سو ہزار دے کر اگر آپ کو ایک حافظ بن رہا تو یہ آپ کی خوشنصیبی ہے اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس قبرستان سے کاری قرآن کا گزر ہوتا ہے اس قبرستان سے چالیس دن کے لئے اس قبرستان کے مردوں سے ازاد پر اٹھا رہا ہے آپ کتنے خوشنصیب ہیں کہ دن رات آپ کے ایریے میں حافظ قرآن گزر رہے ہیں کاری قرآن گزر رہے ہیں عالم دین دین کی خدمت کر رہے ہیں تو ہم سب کی مقدر کی میراج ہیں بس ضرورت ہے کہ ہم اس سرمایے کی قدر کریں اور صیرت ندی پر عمل کرنا شروع کر دیں اختلافات اپنے جگہ ہیں علماء کے ان کو ہونے دیں میں آیا ہوں تقریر کر کے واپس جلاؤ جاؤں گا مولانا بلان صاحب سمجھا کے چلے جائیں گے لیکن چوبیس گھنٹے یہ مقامی علماء آپ کا ساتھ دیں گے آپ کے جنازے پڑھائیں گے آپ کے ختمات پڑھیں گے آپ کے بچوں کو دینی تعلیم دیں گے آپ کی نمازیں پڑھائیں گے بجائے آپ ان کے ساتھ اختلاف کرنے کے ان کے ساتھ اور ان کا طاف کریں تاکہ جو یہ مرکز بڑھ رہا ہے اس میں دن دگنی راچگنی ترقی ہوگی ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق تا فرمائے وقت بڑا زیادہ ہو گیا ہے ہم نے مہمانِ گرامی کو بھی سننا ہے تو میں آپ